ملک بھر کے ذاکر اس میں اکتا فرمائیں گے اکاسِ گم مرکہ درب ذاکر جناب خان سمر عباد چانٹیوں بکر مصافرہ شام بکرسہ دیں گے ان کے بعد مختی عابد حسین ان کے بعد خان وسیم عباد پلوج ان کے بعد رضوان عباد قیامت عمران رضا جلیر پیر عرفت شاہ ملک سیف علی کوکھر آفد رہیم بکر لیاکر سین سمندوانا اور پیر محمد حسین شاہ آخری ذاکر ساتھویں مولا کا تابوت برامن قرائے گا ماتمداری ہوگی اکاسِ گم مرکہ درب ذاکر جناب خان سمر عباد چانٹیوں آفکر مصافرہ شام بکرسہ دیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائینی زندگی دراز فرما مالک الملک اللہ جتنے حاضرین مجلس حسینی ٹرین اس عظیم بارگاہ ویچ انہ در پیدل چل کے آیا مالک اپنی بارگاہ اٹھ کبھولو منظور فرما مالک الملک اللہ تکواستہ علیدی عظمت اور شاندہ مالک الملک اللہ رزق ہو جائے مالک جتنے تھا کوئی بیمار ہے اس بیمار دی بیماری دا وصی جائے دی بیماری دا نام ہے غیرت جڑے حالے تک ہے نہیں کر سکے کچھی دا بننا میں کوئی بزدل زاکر نہیں ٹھیک ہے میرا اس عظیم بارگاہ ویچ پہلا چاند سے ہے لیکن بھیڑتے بھیرامان دی کوئی وکھری عطا ہے کچھی دیں جڑی سائیاں نوکری نیوٹی ساڑھے زمیں لائی ہوئی اسو او توارے تہیں پہنچا ہوئی ہے جڑے بندے حالے تک ہے نیوے کر سکے وچو سنو مالک تکون بیمار دی بیماری دواستی جائیں بیمار نے بدماشند حجوم مچ بین چادر ماں تردی لیٹھی سبحان اللہ مالک الملک اللہ جتا جتا کوئی بیمار ہے تو صیحت کاملہ اجلا عطا فرما مالک جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھ دین پتھر دا دل ہو سی و مومن دا جڑا ہی دعا تے حی نکریزی مالک جڑیاں جڑیاں اولاد واسطے سکھ دین اس ماد پیار دا واسطے جڑی کربلا تو گھن کے شام تک نہ چھانتے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتے س وارس دی لاش دھوپتے لیٹھی تے اٹھن لگی تے آکیس شبیر لیٹھی وینیاں دھوپتے تیری لاش دی وادہ پی کر دین جی تک جیسان اچھان تے باسان نہ ٹھنڈا پانی پیسان سبحان اللہ مالک جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھ دین تو اولادیں نرینہ آتا فرما مالک میں حقیر دی نوکری تمام ذاکرین دپڑیا مالک اپڑی بارگاچ منظور و مقول فرما پہلی اور آخری دعا ہے سارے وارث امام زمانہ سرکار دجل دی زہود فرما اس قابل بنا کے امام دی زیارت و مشرف ہو سکیے سولی علیہ محمد آل محمد و آجل فرج قائم آل محمد تمام دعائیں دے قبولیت واسطے ایسی سلوات پڑھو روی مدینی علیہ السین کے دلائے کے عبادت دیکھین دلی سلوات نہ پڑھو تقاضی بشریعت اتھاک ونیڑا سویر دی مجلس شروع ہے ایسی سلوات پڑھو جی میں چودہ چاندیں ایک سلوات تک دے دی کبولیت دی خاطر پڑھ گی تو اپنے اپنے مریضیں دی شفایی آفی دی خاطر بلند سلوات پڑھ گئی نعرے تکبیر سارے سارے بولو اللہ خالقی اللہ مالک ہے بلند و آجل نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری بلند و آجل نعرے حیدری حسینیت سابلو حسینیت زندہ باد جزیدیت مردباد اہل بیت دشمنت لانت بے شمار سلوات بر محمد و آل محمد حسینیت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بے خو بے میں تھوڑا میمانا تے بے زبان دا حقوں دے نعمان دی حسلہ افضائی کرنا تے تُسا میرے مو دو تے ایمین دے بٹھے ہو بے جیویں مویت فاکو امان بلا گیا ہو سلواؤ تیک ایسی عبادت ہے جن دے وچ خود خالق ویشا ملتی دے اجی سلواؤ پڑھو وعلا حسان المسلوم وعلا حسین المغلوم مکتول الغریم بے ارز کربلا لکھیاں لٹھیاں بہینی دا بہینی دا حقوں پھرا نہ میں بانی کو راضی کرنا یا آتے نا تھا کون میں اڑا لمبا پند کر کے او کو راضی کرنا یا آن جڑی شام دپند کر کے آئی گا آہاں ضروری نہیں جو تُو روش ہیں تو میری مجلس علی جی دھی راضی لگی ونجھے بس ہی ہوئی ساڑا مقصد میں تحمل نال پڑندہ دیا ہوں میں زور نہیں لانا ہوں میں کوشش کرنی ہے جو لفظان دی سمجھا بنجھے جنہ کو لفظان تیرو بڑھان دے چچ جی دو آک رو تا لفظ تفضیل کر کے پڑھ دا کیڑا بندے جہندات سینے تنیاں دا دکھیاں مسلمانہ دیاں دریاں سونی آئے کیتی بھی سینے تہات مارنا علی دی 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 گربت پڑھا تیری آج نہ آوے تو ہو نہیں سکتا جڑے حالے تک نیویر انہیں میں اسے لفظ کو کئی رنگ اچ پڑھ سکتا کنہاں رنگ اچ پڑھ سکتا جڑے حالے تک نیویر انہیں وقت لفظ تفضیل کر کے پڑھ دا دکھیاں شاہ میں غریبا دیا لٹیاں بینی دا ہی کو برا مسافر سے یادا ہائی گاتل چھتری سالان دا مگتول فکات چھے مادا جڑا ہر مل تیر کو چھوڑ دیتا وہ ہاتھ جگر تیا گیا ماں یہ ہاتھ مجلس ہے جڑی ہو گئی ہے جی بابا جی بابا میں دو دنوں کرا ہائی کاتل چھتری سالان دا مگتول فکات چھے مادا وہ جڑا ہر مل تیر کو چھوڑ دیتا وہ ہاتھ جگر تیا گیا ماں جتنے بندے بیٹھے ہو جتنے ازادار بیٹھے ہو ماں تم کرو بیڑو پڑ دا بس طرد یاد آیا تم نے حق کی دعا اللہ جو آئے بھائی جانا اس گھر کو جو تیر لگے مادا ہاتھ جگر تیا کاتل نال بولیے یا کوئی نہ اور مل دے پاسے لے کے آدھے ظالم میڈی حسرات ہائی او اے بولیاں بولے تائیں مارے تیر کزادا تیکوں کا پارتے ویچا میں معاف نہ کرسا آیا ویڑا سگارا سوڑا لگ دے ماتم سوڑا لگ دے ماتم بسم اللہ قرآن میں تیڑنو قرآن دھیاں علی دھیاں تیڑے تیرازیوں میں بی بی آدھے میڈی حسرت ہائی وہ اے بولیاں بولے ہر ماں دی حسرت ہوندھی ہے نا تائیں مارے تیر کزادا رو رو کے کھڑیاں دے تیکوں کبر دے ویچا میں معاف نہ کرسا آیا ویڑا سگارا دیم ماں ماتم کہنا نالا تیرے پتران دھی حیاتی ہوئے تھوڑیاں ہنجواں کھڑے کے تھوڑے گریئے کھڑے کے زندگی دا نئی پتا ماتا زندگی دھی آخری مجلس ہوئے ساڑے کچھی دے بزرگ جا کرے بند بوں پر دے رانے اینہار مذہب دا وہ قانون ہداے دے دے جرم کنیک سزائے پر مسلمانہ ویچ کربال دے وہ قانون نتے بدلائے کیڑے کا نور کیتا کتال ماں سو مخوت رائے واری اندھی ماتے بھیں نگواں پہلے تیر مارا اوہ والا کبار پتی ہیتا خنجار دے نال زبا بڑا ماتم ہوگی بڑا پرسو ہوگی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اشہد اللہ مجلس ہے جی جی وقت پڑھا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں ایک مومن دی ہان جاورنے میرا مقصد پورا ہوگی یا بزرگ ذا کر بند پر دے رانے اینہار مذہب دا کانون ہوں دائے دے دے جرم کو دیک سزائے پارم سے مانا ویچ کر بند دے کانون نتے بدلائے کیڑے کانون کیتا کتال ماسام خدرائے واری او دیماتے بھیں ڈینگواں پہلے تیر مارا اوہ والا کبار پتی کیتا خنجار دے نال زبا کیا بات ہے تو شروع کرائین و رومین و اکھان جنہیں وستین غریبے کربلا دے غمج زندگی باقی تو ملکات باقی ضروری نہیں جو بندے زیادہ ہوں ہیں مجلسہ ہوں ضروری نہیں جو سوڑا نال زیادہ میں ہر میں مرتے آدھرانا زیادہ مجمع نال مجلسہ نہیں ہوں نا پیسہ نال مجلسہ ہوں نا کوٹھیاں تے نا کارہ نال مجلسہ ہوں بابا جی میں ہر میں مرتے آدھرانا اللہ دی نماز نیت نال ہے چودہ دا ذکر بھی نیت نال ہے مالک تھوڑی زندگی دراز کرے مجلس کو مکمل کرنا دی خاطر میں دو یا چار منٹ فضیلت اعلی محمد ادھر بعد میں تھوڑا جیتنا ذکر مسائد تو شاہ میرے ہاں کی دعا کر سو میں تھوڑے ہاں کی دعا کر سو لیکن بات ہے حیران اور پریشان تھی کہ نہ سنو محول تو بے نیاز کو سنو پتہ لگے بے مجلس ہوں دی پئی مجلس مک نہیں گئی مجلس شروع ہوئے میرے تو بات ملک دے شعباز زاکر تشریف فرمائیں میں سار زاکر جتیاں جوڑ ہاں اینا تو بھی دعا گھنے نہیں تو سو مزرگاں بھئین دوستو بھی دعا گھنے نہیں میرا مقصد فقط دعا بطول دی بچڑی دا بہت بڑا گرم ہے میرے دے چھوٹی عمر اچھ زہرات اللہ بھو کچھ عطا کر دیتا ہے آمین علامہ صاحب اے دروازہ نیت دہے حسیت نہیں متا تو سوچ ہی بیٹھا ہوں میں جو پڑھن والا کون ہے تو کتھو ہے میرے علے پاس سے دیان نہیں رکھنا ذکر علے پاس سے دیان رکھنا میں ایک عقیدِ اللہ ذاکر ہاں سفر بڑا لمبا کی تا میں آیاں تے کو مکان دے وڑا دی خاطر چند فکرِ آکھنے میں ویکھنا او بندہ چاناں میں کیڑا بندہ ذاکر سنن آئے یا کیڑا بندہ ذکر سنن آئے ذکر دے وارس راضی ہوں وقت بیڑے پارن چاچو دعا کرو ایک لفظ آدھا اے دروازہ نیتا حسیت ادار نہیں این دروازے تے جدہ ہی آیا کر نیت نال آیا کر نیت نال منگا کر میڈی پنی ہوئی ذاکری ہے اے ممبر تے میرا ہتھے میں ہتھ رکھے تے کو عقیدِ اور محبت نال پہ آدھا این دروازے تے جدہ ہی آیا کر نیت نال آیا کر نیت نال منگا کر تے منگن والے ہاتھ پچھا با دیچا سن چودہ آتا پہلے کر لے سن ہم میں بڑی ہیں سونیا سونیا تے مچھیا مچھیا تے ہیویں سونے جا اندازج لفظ بیان کرنے ضروری نہیں جو میں زور نہ ہوں دے تو بولیں لفظ اندھے جیڑی قدر کر سوگے دے او بندے میری آلے پاسے لکھائے دروازہ بڑے نیتا حسیت ادار ہے نہیں مدینہ آلے سید آمن والے بندے دیں نیت کھڑے دیں حسیت کو نہیں دے دیں نہیں دے دیں جو اندیا کتنیا کوٹھیاں اندیا کتنے مربع زمین ایک کار دے آئے یا ایک موٹر سائیکل دے آئے یا ایک سائیکل دے آئے آمن والے بندے دیں نیت کھڑے دیں نیت جو پسند آگئی ہے نیت کھڑے دیں ماد بغیر بڑے دیں ہاں ہاں تو وہ جو کریش ہو تو باتاں نہیں سمجھا سی تو نیت پسند دیں نیت دی بات دیں بہلول جس کو دیوانہ آدم دیوانہ تا ہائی نہیں اس دے اندر علی دی محبت تا ہائی اس دے جگر اور دلوی چلی دی محبت ایمیں دریا دے کنارے تے بیٹھے تو چھوٹا دلہ ٹوہا لائی بیٹھے ہون بندے چیک کرے سامبے کیڑے بندے ذکر سن دے بیٹھے جا کیڑے ذاکر علی پاس دیان رکھی بیٹھے سمندر دے کنارے تے بیٹھے سمندر دے کنارے تے بیٹھے چلیا نال پانی بیٹھے پیندے تے پانی پاپا کے تے زبان تے ہکو کلمہ جاری ہے ایسا بندر دے پانی تے کمو کیسا تے چھوٹے جدے ٹو ایج پیساں تے کمو کیساں چھوٹے جدے ٹو ایج پیساں تے کمو کیساں چھوٹے جدے ٹو ایج پیساں نہ دھوم گیاں نہ تھک گیاں تہری توجہ کرتا دے دا لفظ ایڈا وزنی ہے شام تک میں ایڈا وزنی ہے شام تے تے کمو کیساں چھوٹے جدے ٹو ایج پیساں نالو پی ترے اردہ گزر تھیاں حیران ہو کہ کھلو گیاں ویک کے فرمایاں اگر شن دیاں سے جو پاگل جلے یہ دیوانے آج میں کوئی پک لگے جو سمندر دا پانی پیندہ بیٹھے چھوٹے جدے ٹو ایج ایڈا ودہ سمندر ایڈا ودہ سمندر چھوٹا جدہ ٹو آہ ایڈا ودہ سمندر دا پانی دا چھوٹے جدے ٹو ایج نہیں آسکتا پترے دے بولو آیا سلام بل آیا سلام علیکم وہاں کے والیکم سلام وہاں کے پترے کے حالے وہاں کے رشتے نہ جوڑ روحہ گالکار جڑی اتھا کھڑو کے کیتی یہی سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ انہ حتھنو سلام بھئی لریئے امام رضا علیہ السلام نہ لئے مصق میں حق جڑے اس دی محبت ہی چھٹتے پہیں وہاں کے رشتے جوڑ اندھی کوئی ضرورت نہیں وہاں گالکار جڑی اتھا کھڑو کے کیتی یہی والا پی آدھا وہاں کے رشتے نہ جوڑ توتے میں لگ دے بھی کجنے وہاں کے یار پترے لگ دے ہیں گیو جی گالپیا کر دیں وہاں کے توتے میں آج پترے میں وہاں گالکار جڑی اتھا کھڑو کے کیتی یہی وہاں کے بات میں یہ کچھ کیتی ہے سمندر ودہ خطہ چھوٹے زمین پر گڑ دے کابو ہو بے کہ چاہیے نہ لیں گولنا اپنی زاکری دے ناز نہیں چھوڑا دیتا دے ضرور نازے وہاں کے سمندر ودہ خطہ چھوٹے ہیں اے دے ودے سمندر دے پانی یہ چھوٹے جیدے توئے جاں سکتے ہیں اُنٹھی کھڑو دے پہلول پھدرے اردی اکھی چاک پا کے دے پکواس بند کر دو آجیں جو سمندر ودے خطہ چھوٹے ہیں جیدہ اے دے ودے سمندر دے پانی چھوٹے جیدے توئے جاں نہیں آدھا پھر اکل دے علاج کرتے ہیں چھوٹی جیدے کوپڑی ہے چاہیے لیں آسکتے ہیں دوہتھا دے سلام ہے بھئی بہتھوڑی قدر چکیتی ہوئے اے تھوڑی ہیں دوہمہ اے تھوڑی دوہ دے اثر اے تھوڑی دوہ دے نتیجہ صحیح دوہ ضرور کرے وہاں کے ایک گلتہ کھڑو کے سوچ گئے دیے جو سمندر ودہ ہے خطہ چھوٹا سمندر ودہ خطہ چھوٹا دیکھو اے پتہ لگ گئے جو سمندر دا پانی ایٹوئیٹ نہیں آدھا اکل دا علاج کرتے چھوٹی جیدی کوپڑی ہے چاہیے لیں آسکتے ہیں علی آہ دے اوکوین جیڑا کہیں دی سمجھ جناب ہے غلطہ دا پید بولو میں وقت سے کوئی لفظ چاہتا بات جو میں نیت کرنی میں آج بولیں دے نیت ہاں جو اچھا جیڑا نیت نہ لے ادھا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو جو فرما ہوتے ایک بات کرنا چاہتا تو مننے تانبی علی علی تو نامنے تانبی علی علی جیڑا من گننے تانبی علی علی جیڑا نامنے تانبی علی علی میں کوئی ممبر حسین دی قسم ہے تو نامنے تانبی علی علی تو من گننے تانبی علی علی تیرے نامننال علی دی شان گھٹ دی نہیں تیرے منننال علی دی شان ود دی نہیں ود دا تے گھٹ دا ہو ہے جی کوئی بندے بنا من علی سبجہ توں علیہ جو علیہ دے بنا منالا خدا آپ علیہ تو جو فرماؤتہ بات کرنا جانا تو ان میں نہیں گھٹا سکتے علیہ کو علیہ کو مٹا منالے خود مٹ گئے علیہ زندہ بعد پاک قیامت تک زندہ بعد را سی تو اونٹ میں ہر ممبر تیادرانا اوئے علیہ دے نا کوئی مٹا نہیں سکتا حلالی نا بھولا نہیں سکتا اوئے حرامی نامدین چاوے پلیت لباتیاں نہیں سکتا تم جو فرمائی ایک بات چھنکنو تو میں دو چار بات تو ہور چکر سکتا میں پیادہ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا غلط سچی ہے نا میں زور لیندہ ونہیں تسا زمین پکڑیں دے ہو بابا جی دعا کرو میں پیادہ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا تو مرنے کا مجھ کو مزا آ گیا اکوادہ سرہا نے جو کرسی پہ حیدر کو دیکھا نگیرین کو بھی ہیا آ گیا بسرے دا وستہ ایک شخص نا مستحی عبداللہ اے ہر شہال امام دی زیارت وستہ ویندہا سامرے بسرے دا وستہ ایک شخص نا مستحی عبداللہ ہر سال امام دی زیارت وستہ ویندہا سامرے ایک سال اس اعلان کیتے ہیں لوگو اے جڑا میں اعلان کیا کردہاں اعلان آمنہ ہی اعلان خاص ہے اس اعلان کو ذرا غور نال سنو توجہ نال سنو جتھاں جتھاں بیٹھے ہو ایک بڑے غور نال سننے کہ میں امام دی زیارت وستہ ویندہ پینہ سامرے ایندہ اعلان مکہ ایدی چار دیواری دنال ایک گھار رہی او دے وچھ ایک ضعیفہ راندی ہے جن دی کمبر نون وان چھوکی ہوئی ہے اس اعلان سنے آ یا علی کر کے اٹھے کھڑی یا علی کر کے اٹھے کھڑی سوٹی لیا ساتھ سفر شروع کیتا یہ میں ٹردی 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 یہ میں گلی دیوی چاہی ایک بندے تو پچھے سا یہ نراز نہ تھی میں تمہیں کو عبداللہ دا گھر دکھا سکتا ہے بہت کو بھئی میں مہمانت بڑا بہت بڑی قدر کار چھوڑی ہوئی لیکن نفس اینے ودے پی آدھا میں کوئی اپنی ذاکری تے ناز نہیں چوڑا دی عطا تے ضرور نازے ضعیفہ پہ یادی یہ یہ نراز نہ تھی میں میں کوئی عبداللہ دا گھر دکھا سکتا ہے وہاں کے عبداللہ دے نال تے دا کیڑھا کام میں وہاں کے بیٹھیاں میں گھار دے ویچ اپنے کاروبار جس مصروف ہیں کمر میں دی نون وانگ جھکی ہوئی ہے اعلان سنہ میں جو امام دی زیارت واسطے ویندہ پی ہے اے دسا اعلان عبداللہ کیتے ہیں اسا کے بالکل عبداللہ کیتے ہیں وہاں کے تے وقت نراز نہ تھی میں تو عبداللہ دا گھر دکھا سکتے ہیں ضعیفہ کو نال چلایا وہ ضعیف دور پہی عبداللہ دے دردتی ہے دستردتی دکل باب کیتا عبداللہ نامی شخص بہر آیا ضعیفہ دے کے فرمایا اعلان تے کیتے ہیں وہاں کے اعلان میں کیتے ہیں کیڑا بندے جڑا علی علی نکرزی اسا کے اعلان میں کیتے ہیں وہاں کے ضعیف ڈاڈیاں کمر میری نون وانگ جھکی ہوئی ہے لیکن چوڑھاں دے سدا میڈا آسرا کوئی نہیں چوڑھاں دے سدا میڈا سہا رہے کوئی نہ تیڑے بوہے تے ٹو رہیاں تے پچھنے ہکا گر لہیاں جے کوئی چیز میں تے کہوں دے چھوڑاں تے امام دو گیتی ویسے او ساکے کیوں نہ گیتی ویسے ویدہ تا میں ہاں امام دو تے ضرور گیتی ویسا وہاں کے اے اے بھی سونا ہیاں جو کہ چاندی توفے ہاں دیئے بسو اللہ توفے ہاں دیئے بڑیاں بڑیاں چیزیں گل ویندے تے امام دو پیا ہے ویندہ تے میں ضعیف ڈاڈیاں تے دے بوہے تٹو رہیاں میڈو دکھائے بھئی میڈو اسہ کے تے دے بوہے تٹو رہیاں جے نراض نہ تھی میں کوئی چیز سے کوئی دے چھوڑا ہاں تے امام دو گدی ویسا اسہ کے سونے ہی لے وینا چاندی بھی لے وینا کئی ہزار دی نکدی بھی لے وینا ابائی لے وینا بڑیاں بڑیاں چیزیں لے وینا تے میں ویندہ تجیمے کیویں ہاں تے امام دو گدی ویسا ضعیفہ نے جے بچ ہاتھ پایا ایک دینار کڈا عبداللہ دے ہاتھ کے رکھا عبداللہ بڑا موسے دیا دیکھ کے فرمایا امام دو گئنا تا سھونا گنو گئنا امام دو گئنا تا چانے گنو گئنا امام دو گئنا تا can other امام دو گئنا تا آبا گئنا ضعیف یہاں دی مدھو ہے تک cig especially آگئی دیکھو خالی والا مندھشاڑا مان یہ میڈے بھو ہے تک ógڑکے آئیے دینارехپے دے دیئے ضعیفہ ہائی دے پاس سے دیے ٹпیا کہ اسے دینار میں دے دیتے ایکپے یہاں توجہے بھائی رمین کابو نہیں کرنی ہونا اے دینار کو میں تیکو پیڑے نہیں آم اتنا ایک ضعیفہ ہی ہو جائیں گل نہ کی جو جناب عبداللہ بھی سوچ ججبائے گئے بڑی بات ہے بڑا عرصہ ہوگی ہے میں امام دو وینا یہ میرے بو ہے تو ٹرکے آئی ہے گل بڑی کیتی ہے اس آنکھے اے دینار گھدیوان امام دو بات بیا کردہ نہیں آتی راگو سے دان لے اوہاں کھے امام دو گھدیوان قبول چکر تفابیہ میں تو واپس ولیہ میں بڑی میرے بانے میں امام کو گھدیوان قبول چکر تفابیہ میں تو واپس ولیہ میں چاندی دیتی سونا دیتا عباد دیتی نلائن دیتا جتنی امانتہ ہیں عبداللہ نے چاہیا سفر شروع کیتا امام دو گھول ہوایا اس ویلے تیرا میرا امام مسلح عبادت دے بیٹھی سلام کیتا سلام علیک السلام عبداللہ آگئے ہیں ہا مولا آگئے ہیں عبداللہ سفر بڑا لمبا ہوئی تھک پیو سے مولا ہو نہیں سکتا آوہ توالو ہو بے تھکاوٹ ہو نہیں سکتا آگئے ہیں جی مولا آگئے ہیں سفر تا بڑا ہے تھک تا پیو سے تھک نہیں گیا بھول نہیں گیا چند بندے آسے پاسے بیٹھے لے دیں انہوں دیتی سمجھ واسطے سفر بڑا لمبا کی تا تھک پیو سے مولا ہو نہیں سکتا جو آمت ہو آدھوتے ہو بے تھکاوٹ ہو نہیں سکتا امام دے کول امام نماز تمام کی تھی نماز تمام کرنے والا مولا فرمائے آگئے ہیں ہاں مولا آگئے ہیں مولا ایک کچھ امانتہ میں لوگاں نے دیکھ چھوڑی ہیں تو امانتہ میں تھوڑے حوالے کرنا چاہتا یہ جائے سونہ دیتا امام دے ہاتھ رکھا اٹھائیں دیکھ ساں جو کتنے بندے حاضر بیٹھیں جو کتنے بندے غیر حاضر بیٹھیں جائے سونہ دیتا امام دے ہاتھ رکھا جائے چاندی دیتی امام دے ہاتھ رکھی جائے عباد دیتی امام دے ہاتھ رکھی ممبر حسین دی قسمیں جتنیاں امانتہ عبداللہ کو ملی آئے ہیں عبداللہ سوٹ میں تکوئی شہ رہ گئی ہو بھی سبحان اللہ بھئی احاد سلامت ہو من بھئی بات طے بھئی یقیتت دی وہاں کے سوت iscoon متہ کوئی شہ رہ گئی ہو بھی مولا جو کچھ میرے کلامیں دے چھوڑے مولا پہ فرمین دن عبداللہ سوت میں امام پیاد متہ کوئی شہ رہ گئی ہو مولا جو کچھ میرے کلامیں تا دے چھوڑے مولا پہ فرمین دن میں رو ریکھ میں اماما چھوٹ میں تا کوئی شہر رہ گئی ہو بھی کم بتا ہویا ہاتھ جے بچ پایا ضعیفہ دا دینار کڈا امام دے ہاتھ تے رکھے امام دے ہاتھ تے رکھے عبداللہ ایمیں پچھا تے ٹر لگے مولا پہ فرمیدن پچھا نہ ہٹ اے دینار میں دے ہاتھ تے رکھ یا اے دینار چاہ کے اپنے ہاتھ تے رکھ تو ہاتھ گلند کر میں امام و ضعیفہ دے ہاتھ کی سارے سارے ہاتھ بلند کر کے نالا حیدری اے دینار اپنے ہاتھ تے رکھ میں امام اس ضعیفہ دے ہاتھ کی دعا کرو ہاتھ بلند کی دیکھنا چاہنا کتنے بندے تھک گئے ہاتھ دعا دے بلند دے اے ایمیں ہاتھ رکھے کرے دعا کرو تمہیں عبداللہ پہ فرمیدن ہے کافی عرصہ ہو گیا ہائی میں امام دے زیارت واسطے ویندہ ہیں لیکن امام اتنی دعا قرح ہی نہیں کیتی جو آج ضعیفہ دے ہاں گرپیا کرتا ہے ہاتھ تے لے کیتے امام دے قدمت ہاتھ رکھے دے مولا جرہ تے نہیں لیکن ہی ارز کرنا چاہنا مولا پہ فرمیدن کافی عرصہ ہو گئے میرے خدمت واسطے آنے بول کے بولنا چاہنا ہے عبداللہ پہ فرمیدن مولا کافی عرصہ ہو گئے تھوڑے دروازے دے آنا سونا کے نانا چاندی کے نانا ابا کے نانا نلین کے نانا کئی ہزار دنکلی لے آنا مولا بڑیاں بڑیاں امانتا کے نانا لوگاں دیا تے اتنی دعا تا قدہ ہنی وے کیتی جو آج ضعیفہ دے ہاں کیتی وے مولا پہ فرمیدنے عبداللہ سوڑ اور سمجھ جتنا خلوس میں امام نے جتنی عقیدت میں امام نے جتنی محبت میں امام نے جتنا پیار میں امام نے یہ ضعیفہ دے ہاں دنارج لٹھے نہ سونے جے نہ جانی جے نہ آبائے جے نہ للائے مولا فرمائے میں بڑا خلوس لٹھے میں بڑی محبت لٹھے میں بڑا پیار لٹھے ضعیفہ دے ہاں دنارج انہیں دیکھنی ہے نیت جو پسند آئی ہے مولا پہ فرمائے دیں عبداللہ کتنا عرصہ قیام کرسے مولا میں ہفتہ قیام کرسے مولا پہ فرمائے دیں ہفتے دے بعد مولا پھر واپس والوے سے مولا پہ فرمائے دیں جنہاں واپس والوے سے میں امام ہوکے تکو حکم پیا لینا جہیں سونا لیتے تدھے بوہت ترکی آمین میری درفوں سلام ہی دے میں نے لے دعائی کریں سارے 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 توجہ پر رسول شام تک داد دیں داد دوزن تھوڑا لفظ دوزن زیادہ مولا پہ فرمائے دیں جنہاں سونا لیتا تدھے بوہت ترکی آمین میں امام دے طرفوں سلام ہی دے میں نے لے دعائی کریں جنہاں چاندی دیتی امام دے طرفوں دعائی کریں میں نے لے سلام ہی دے مولا پہ فرمائے دیں امام ہوکے تکو حکم پیا دینا جنہاں صعیفہ تکو ہک دنا دیتے انہاں دے بوہت ترکی لگا بنے امام پیا داوی تھبرامے نئی تدھے آخری دے موزیم امام بسر آسان کیا بات ہے بیٹھوالی محبت دی مولا پہ فرمائے نل زیفہ دے بوہت ترکی لگا بنے امام ہوکے تکو حکم پیا دینا جیڑی زیفہ تیرے کل دنار چاہ کے آئیے امام ہوکے حکم پیا دینا انہاں دے بوہتے توٹو رکے بنے وہ گوان کے آنکھے جا مولا پہ فرمائے داوی تیرہ آخری ٹیم ہو سی گھبرامے نپئی میں امام بسر آسان عبداللہ ہفتہ قیام کیتا ہفتہ دے بعد گھاری چاہیا سونا دیتا جہیں چاندی دیتی جہیں آباری تی جہیں کئی ہزار تھی نکدی دیتی عبداللہ نے انہاں دے حق دعائی کیتی امام دے طرف تے سلامی کیتے لیکن جیڑی ضعیفہ آئی ہے نا عبداللہ دے در تے آج عبداللہ کو مجبوراً ٹور کے اندے بوہتے بجتا پائے گی ضعیفہ دے بوہتے ضعیفہ امام پیاداوی گھبرامے نپئی تیرہ آخری ٹیم ہو سی میں امام بسر آسان کچھ دنہ دے بعد عبداللہ کو پتہ لگے جیڑی ضعیفہ آئی ہے نا میں دے بوہتے ٹور کے تلتہ ہے اس امام بسر ہک دینا اوہ ڈاڈی بیمار ہے عبداللہ دے میں ٹور پییا میں ضعیفہ دے کول گیا میں کے ونجا بیمار کو پچھا سواب ہوں دے تیوان کی وہ بیمار کو پچھیا ہوا ضعیفہ ڈاڈی ہے چوڑا دے سوا آدھی ہے جو میڈا سہا رہی کوئی نہیں بولے تا لفظ ہاک تھا بولے تا لفظ ہاک تھا آدھی ہے چوڑا دے سوا میڈا سہا رہتے ہے کوئی نہ ونجا دے جائی اندھے کول پچھا ہوا پچھا نواستگیہ پچھا دے بعد واپس آیا کچھ دنہ بعد چاچا جاگ باس ہیں کچھ دنہ دے بعد عبداللہ کو پتہ لگے جیڑی ضعیفہ فلا محلے چراندی ہے وہ دنیا تو ٹر گئی بھر دیکھیں آخری بات ختم میرا بہن ممبر بزرگ بھئیان دے حوالے ضعیفہ دنیا تو ٹر گئی عبداللہ آدمے کو جیلے پتہ لگے جو ضعیف داڈی ہے دنیا تو گئی چلی او دا انتقال ہو گئی ہے عبداللہ آدمے ٹرپیاں امام دا جو وعدہا جو تیدا آخری ٹیم ہو سی میں امام بس رہے آسا عبداللہ آدمے ٹرپیاں متہ امام آن دا ہوئے دے میں اوکو مل گئی نا ٹرپے ٹھاکنے گیا بھولنے گیا تیری توجہ پڑتا رہتا یہ جلدی دن آل سفر شروع کی تیس ٹردہ 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 اٹھائی ہے ٹھتہ زیفہ مر گئی ہے زیفہ دنیا تو ٹو گئی ہے عبداللہ دٹھا جو ہے نا عبداللہ آدمے میں بڑے بڑے جنازے دٹھن بہو بڑے جنازے بھو گتا ہے لیکن میں ای ہو جیا جنازے نہیں دٹھا ای ہو جیا میں رشی کرانے دٹھا جڑا زیفہ دے جنازے جاں گئی آدمے ٹرپیاں ٹردہ ٹردہ میں جنازے دے قریب گیاں تھوڑی دیر دے بعد چار پئی جڑی ہائی او دروازے تو بہ رہیے گیر تو بہ رہیے چار نواری تو ممبر حسین دی قصہ میں کیڑا بند ہے جڑا علی علی نکرسی عبداللہ آدھے میں دیدہ کڑھو تا ہمیں مہیں ایو کج دیدہ کھو تا ہم امام دا جوا دہا تیدا آخری نئے موسی میں امام بس ریا سا ممبر حسین دی قصہ میں عبداللہ خرامہ خرامہ ہوئے ہوئے دردے ہوئے ایمیں مخلوق کو چریندے ہوئے جلسے حجوم کو چریندے ہوئے عوام کو چریندے ہوئے عبداللہ جلدی دنال تردے گئے تردے گئے تردے گئے سفر شروع گیتا عبداللہ پی آدھے دروازے تو بہر چار بھائی ہے یہ مئیہ کا ہی ہے عبداللہ پی آدھے میری جانا نگدید بھائی ہے میں کیا لٹھے سجا پاوے امام نقیدہ کھوٹ ہے عبداللہ دے میں دید کیتی ہے سجا پاوے امام نقیدہ مولڈا عبداللہ دے میں کھڑو گی یہاں میں جو لٹھے ہیں نا تو امام میں جو لٹھے ہیں تیوے کے پاوے فرمائنے عبداللہ سوچیندہ رہی ہے جو متہ آمن جناہ میں انہیں ہیک دینا رج محبت اتنی ہے خلوصی اتنا ہے انہیں جنازہ جوامانی آبائیں ہیں انہیں جنازہ پڑھا مانی آبائیں ہیں لج پال جو بھائی ہے لج پال جو بھائی ہے کیا بات دیوی ٹویرس فنم دی تو بات ہون دی یہ نیت دی خلوص دی عقیدت مند حسین دا زاکر نو لکھ دی عدیج لہ کے بیٹھا دے لوگوں میں غریب آم لفظ بڑا پڑھیں تھوڑے بندہ ہے نو لکھ دی عدیج لہ بیٹھے جنہ حالے تک ہے نہیں کیتی میں جو کچھی دا بننا تھا میں تھوڑا جتنا سمجھا کے پڑھا نو لکھ دی عدیج لہ کے ایک واری سجدی ٹھے بے واری کھبے تیوے کے بیٹھا آدھے کین ٹور گئے ہو میرے چھوڑا مانا لے میں صد کے ہو جاما میں صد کے ہو جاما میں قربان ہو جاما علی دی اندھی انتے لے تیرازیوں میں کیا بات ہے بھئی تھوڑے سنن دی نو لکھ دی عدیج لائے کے آدھا بیٹھے لوگو میں غریبا غربت دی عواز کائنات دے زرے زرے سنی میں ہی میں پڑھ دے رانا اے بزرگن دے لفظیں او پڑھ دے رانے ہیں ہر کو کہیں سنی جی میں پی گیا لے سنی ہی میں کہیں سنی حالت کیڑی پیں گا چھوڑے تے زمین دے زینا تابنے ای میں دو ہے ارکا زمین تے تے گیا لے بابا میں نے جی دے اکبر دے قاتل جھ غریب نصرہ بابا ایک دفعہ میں نو میدان چلائے ونجو بابا میں امت پانی ایمیں ملسان جی میدانی زہرا حق منگا ہی جی دنگئی ہی تے سردیوال سیہا جی دنگئی ہی تے سفائد کیا بات بیٹھوڑے سنن دی لٹا بیٹھے آدھا بیٹھے لوگو میں غریب غربت دی عواز اسگر سنی پیں گچ ارام کریں دا نئی فیضہ نے اے منظر دیتھا فیضہ جلدی دے نال توری دروازے تے شبیر ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید کر بلا دے تتے ٹی پر وہ خواہ اٹھا ہے میں ہی نے پڑھ دا رانا اکبر دے عباس دے لان دے ماد آئے عباس کر کے اٹھیجے جا واہ بیوہ واہ بیوہ سوڑا لگ دے ماتم سوڑا لگ دے ماتم گڑے کر سکدے ماتم یا علی کر کے اٹھیجے آئے عباس کر کے جھنپو گیا ترے ہاتھ وقت جھنپو گیا تردہ تردہ خیمہ دے در تے آئے اما کیوں سڑے بیوہ دے مائے نہیں سڑا زرہ خیمہ دے منظر تے دیکھ کیڑا بندے جڑا ہائے نکرے سی خیمہ دے منظر تے دیکھ زخمی حسین خیمہ دے در تے آئے حالت کیڑی اے اسکر دے مائے رو رو کے بیٹھیا دے لانا دیکھا دے اسکر دیمات دے سمجھے گینا جبر لہے گے دے سمجھے گا عباس لہے گے غریبات ہے تو شریعت برگ سارتے پا میں فوجاہ جائنا اسکر دے تے کودنے بے کے وطن بجائنا غریبات ہے پوتر بچا کے بے کے وطن درون کر بلا جانے میں جانے شام جانے میری زینب جانے شام جانے میری ماسومہ ماتم کرتے مذہب چھ ماتم جائے دے آنسلے جی بسم اللہ میں تھوڑا نوک کر رہا بابا میں تھوڑا نوک کر رہا شام جانے میری ماسومہ دے جانے سید آدھے اسکر دے ماں تو آکھیں آئی تیری اسکر کو اکبر ملا گینا ہاں مولگن ونجو بات چھوڑا تے وین شروع کر رہا ہاں مولگن ونجو اترکہ بھی تھوا دے غریب پتر کو چائے چند قدمہ دے فاصلے تے گیج دامن کو چھکی آئی مڑ کے دیکھے تا اسکر دے ماں سید آدھے پتر مہنگے ملدن والا دے ماں بی بی آدھے والا مرن آئی وات آئی کیوں ہیں میں تحمل نل پڑن دا آدھیاں لفظ سمجھا کے پڑھنے اگا تیری مرضی دی بات جو قدر کریں یا نہ کریں سوڑا وارس آئی ای واسطے ہاں اس رنگ نا اسکر کو حسین ماں تو چھوڑی گے میں ایک لحظہ اسکر میں کو دے میں مجہد بڑھا دے ماں سونی ورزی پواہ دے ماں مرن ایک ستہاں جہاں چھی سونی ورزی پواہ دے ماں یہ میرے لفظ نہیں ساڑے علاقے دے بہت بڑے مسائب خان زاکر باوہ سید نیاؤس انشابی اللہ لے اوپر دے پہن جڑے ویلے اسکر دے ماں اکھے نا جو ہیک لحظہ اسکر میں کو دے میں ایک نمہ چولہ پواہ دے ماں کیڑا بندے جنات سینے دنا سین نمہ چولے دنا میں ترائے دفعہ غریب مٹی دے بیٹھتے یہ وقت اٹھتے یہ اسکر دے ماں دے پاسے دیکھ گیا دے اسکر دے ماں میں نے بچڑے واسے کوئی چولہ ہوں سی تئی بیبیا دے میں نہیں سی تا آج صبح جڑا اکبر دے ناک دکا سے دے گنڈی گی دے میں گنڈ پولیے میں نے بچڑے دے روم چولے ہیں جڑے بینڈ سی کے بینڈے رو رو کیا دی ہونتا میرا بھیرا دردہ ہو سی کوکاں بلند ہو گئی ہیں آگئی اسکر دے ماں مکان جلن بس میں ہی تئی ایک وینڈ کرنا تے طالب دعا سونی ورزی پواہی نمہ چولہ پوایا وارس تے ہتھ رکھا غریب ہی میں چاہے دے میں کاری قرآن کو چھے چند قدمہ دے فرانسلیت غریب کے پھر دامن کو چھکی سیدہ دے میں پہلے آکھیں مہنگے مل دن ولا دے وہاں بی بی آدھے ولا ورنہ آئی وقت آئی کیوں ہیں میرا سونہ وارس آئی اسے وجہ تو آ تو سچا چاہے دے ہم میدان اسگر ہوں ایک تصوری دی گرمی ہے زیادہ ملے چند بچی رہے نازک جنہ دے چھوٹی اولادیں میرے چند چیرہ نازک حکم ماؤں دے دل دی حسرتے میرے بچڑے کو این نچا سیدہ دے کی میں چاہا بی بی آدھے جے میرے تے منت لینے تو میرے بچڑے کو این چاہا سیدہ دے این چاہا دے بجا بی بی آدھے تھوڑا مو سی میدان آلے پاسے اسگر دا مو سی خیمہ آلے پاسے میں ماؤں دے دل دی حسرتے میدان دے گئینا توڑی اسگر میں کودے دا ونے میں ماں اسگر کودے دی رہا سبحان اللہ بے سبحان اللہ بے کوکم بلند ہو گئی ہیں میں بسم اللہ کنا اسگر میں کودے دا ونے میں ماں اسگر کودے دی رہا جال منی تے غریب چایا پھر دامن پچھے کی مڑ کے دیکھے تا اسگر دی ماں سیدہ دے مہنگے ملدن ولا دے ماں ولا منن آئی وط آئی کیوں ہیں میرا سونہ وارس اسگر کو چاہیے دیو میدان آج میرے بچڑے منگڑے نو لکھ تو پانی تا دی ہائے نہ نکلے تا میرے دواس کی ایک کچھ نہیں میں تا مسائح بیان کرنے نو لکھ کو میرے بچڑے منگڑے پانی تے میں ماں دے دل دی حسرت ہکا ہے بچ گئیے غریبہ دے اوئی کر بی بی آج میرا سونہ وارس جے اجازت دیو تا اے جڑی کالی کنات لگی ہوئیے ایک کنات دے اندرو آبا ماں غریبہ دے اتھا آمن دی وجہ بی بی آج آج منگڑے سنو لکھ تو پانی تے میں ماں دے دل دی حسرت ہیا ہے آج تے سونگے نا دے خنو لکھ تو پانی منگڑا کی میں ہے میرا بچڑا تا ماں کو ماں نہیں سار سگنا دے خنو لکھ تو پانی کرما تا منہ ریبنا سونہ لگے دے ماتا ماں خیادہ دے اجازت آبا ماں پتر کو چائز میدانی چاہے لوگو میرے اسکر کو ترے لگی ہوئی ایک کھٹ پانی دے دے ایک کمینے آدھے حسین ترے آپ کو لگی تے نامہ سونگا کر دیں پتر دے چے تو کپڑا ہٹا کے دے بابی دی غربت دی گوہی دے دیں فوجی اشکیات پاسے دیٹھے لوگو انا اتشانن ایت بل ماں لوگو میرے بابا سچے ایک کھٹ پانی دے دے دو اور تاریخہ اٹھا کے دیکھ جیڑے ویلے اسگر آپ پانی منگے جیڑے ظالم ہیں جیڑے اٹھے دیرہا نیزہ دھٹھے جیڑے اٹھے نیزہ نیزہ دھٹھے کانٹ کار کلومر پائے گئے رہا کمینہ جانگ نہیں ہے ظلمیں جیڑے جتھے ہیں ماسوں میں جیتی بہت ہی نہیں دے اٹھا ہے جیتا ہرمل کھڑا ہا آدھے ہرمل یہ بچہ دو جیوار پانی نہ منگے راگ اسے دالے انہیں او تیر کمان چاہے اسگر دا وزن تھوڑا ہا تیر دا وزن دے رہا ساڑے علاقے دے بزرگ ذاکر یہ جملہ بوں پیارے انداز اچھ پڑھ دے رہنے ہیں اللہ جنت نصیب کرے باواسی ہے صحابہ حسین شاہ بے اللہ لے او آدھے جیڑے ہرامی تیر چاہے نا او آدھے صرف اسگر کم مارے نا اگر اسگر دی گردم تے رکھے آ جائے تشبیر دلال تڑپ تڑپ کے مر ہونے ہا کیا بات ہے تھو لفظ رسول کریں آدھے مارے نا صرف گردم تے رکھے آ جائے شبیر دلال تڑپ تڑپ کے مر ہونے ہا اس گوریلہ ہی تیر چلا مندہ ارادہ کی تس تیر ڈٹھے تریجی دفعہ تیر ڈٹھے عمر ساتھ تا قریب ہے پیر دی ٹھوکر مار کے کئی ہزار تیر انداز دا اس ساتھ ہیں یہ ماسوم بچے کتیر کیوں نہیں پی لگ دا کمینا ہیا کر جی تھا میں کھڑا انتا آخر یہ سامنے نیتھائی کالا پردہ پتھاری رہو دن تو دموں میں نے کمینا ہیا کر جی تھا میں کھڑا آخر یہ سامنے نیتھائی کالا پردہ بچے نیمائے یا بھیڑے جڑے میں لے بہتیر چلاوانا دا ارادہ کرے نا کئی کئی وار کنات حالوے لیے بڑی ہوئی کوکان دی روکیا دے ظالمہ پڑا تیر لیے خمینا سغیر لیے ایتا ماں کو ماں نہیں سار سکتا باس اس گوری لائیے کمان دے دوے سرے ملائے ارادہ کیستے چلاما پردے دے اندر اسگر دی اجڑی ماں بیٹھی آئی ان تڑپیے جو میں پکھی کو گاز لگ دے وہ چوین کی تس اسگر تیر آندہ پی آئی بی بی یاد یہ میں پہلی ماں جے دے دا جج پیوں تیر کمان رکھا بی بی یاد یہ یاد رکھ میں دا لال تڑھے زیدہ تیر شبیر کو لگاؤ میں تیری ماں نہ بڑھ سا کیڑا بندے جڑا ماں تم نہیں کردا ماں دی گل سنیے لپیو دے اتا تے بلند ہوئے آندہ تیر کو شدیر بچڑے گالی جا دی تیے اسگر تا گلہ زبوئے شبیر دا باہلو زخمی ہوئے شبیر دی آواز یہ لال پانی پی گھدائی رو رو گیا دے بابا وہ توڑا سا تیرہ پاہلو پاچ گے سیادہ دے میں جیتے رے توڑا سا مہوہ مہوہ میں بسم اللہ کران توڑی زندگی دراز ماں حسین دی توڑے تیرازی ہوئے اللہ گوائے بھائی جان اسگر تا گلہ زبوئے شبیر دا باہلو زخمی ہوئے اللہ گوائے جڑے بلے اسگر تا گلہ زبوئے جیتے دا تے میرا بارو ایمان پیا پر میں دے سلام دوں مکلون دے ہوئے جیتے ہر مل دے تیر نالوں گاں گن تو گے لکے ہوگا لکھائی زبوئے اللہ گوائے بھائی جان کوچھویا پودر گریب ہاتھا دے جگر دے ڈھلی ہوئے ہمیدہ دے میں تیوے دے بائے کے دے دا بے جائے مکبر ڈلاش دے حسین نہ بے جائے نہ ہوتھے غازی ڈلاش دے ایمان پیچھے گئی ملوچی نہیں جیڑے وے لے چیاں مہینہ دے پودر ڈلاش سی ودہا ہمیدہ دے میں تیوے دے بائے کے دی ٹھے کتا بچا بے ہا وات مٹھی دے بائے راوے ہمیدہ دے میں تیوے تو لہبیاں میں قریب آیاں مولا اکبر جوانہ ڈلاش دے اینہ بیٹھائی نہیں غازی ڈلاش دے اینہ بیٹھائی نہیں والوٹھائی نہیں چھے ماتا پودرے دی وزنی لاکھ دا کوئی نہیں کتم چین ہے وات مٹھی تے بہران ہے ہمیدہ دے میں دے دیاں بچڑے کو گرم ریتے سمائے میں دے گلی جو بائیں پاگیا دے لاغ گئی یہ وکری او مال میں دیکھو کھڑا باختہ پڑا از میں نا پائے گھول دے نہ دھولے اوڑر لے او جیوے ماتم خودا حاک بڑھ دے جی بابا میں خودا نا جی بابا آنس لے نال امیدہ گلی جو بائیں پاگیا دے لاغ گئی یہ وکری او مال میں دیکھو کھڑا باختہ پڑا از میں نا غریبا دے بائیں گھول دے لے جھولے ہایو ظلمات دے ودہ گل کون یار لکے نا غریبا دے کون تیر دینو گھتراش کی تائے ودائی دے کان سوچے نا غریبا دے کون تفان کرا گھول دے ہو بسم اللہ کنا توڑی زندگی درہ ہوس لے نال میں جملہ دے پڑھنے جے تو تھک میں گیا لگوائے کٹھو یا پتر جائے خائمہ دے دار دے آگیا دے اماں میڈا اسگھر لہگے منہ تلہ اسگھر دی ماں کو واندے گیڑا بندے جیڑا ماتم نہیں کردہ اسگھر دی ماں دے پتر ہتھاندے آئے اسگھر دی ماں دی کیڑی حالتے کائیلے پتر دی ڈھلی ہوئی گردل سمجھو بدیے کائیلے پتر دی ڈھلی ہوئی گردل خبو چمجھو دیے زخمی حسائے رو دا رو دا مردی دے بائے اسگھر دی ماں دے گیا دے رباب دو کو بے گاری ہے زندہ پتروں کو رو جال جال کے سانگی دائی